باستی ہے کھیل دیواز کے افسر پر آج میں بہت ساندار کارکرم یہاں پر آئے دی تھے اس کارکرم میں ابھی آپ سب لوگ ان کو سن رہے تھے اترا پھنسکار کی کھیل منتری اور لگاتار کھیلوں کو آکے بڑھانے کے لئے ستا پروپ سے کام کرنے والی ہماری سپینی بیوارکی منتری آدمی دیکھتا آجیں ہمارے اس دھرمکر چیتر کے لگترے مدہاک اور جو سن کھلاڑی کی رہے ہاتھ چیترٹا جن کو ایک لمبا انہا ہو ہے آدمی مینور چمولی دی ہمارے پرمکس سے کھیل سری امیلوک مارٹن ڈائیکٹر کے سری گنگاری سینگاور کی ہمارے دھرن سپینی سری دھرمی میں بھڑتی ایک خیل میں بھڑکے سبھی اپنیگاری کا اور سامنے بیٹھے ہوئے ہمارے خیل سب موت سے دلے ہوئے سبھی ہمارے سبھی مانو گاؤ اس کارکرم میں بڑی سنکھیاں میں جہاں میں دیکھ رہا ہوں کی ہمارے چاتریوں چاترائیں تو آئے ہی ہیں ہمارے بیٹے بیٹیاں بہت بڑی سنکھیاں میں ہیں ان بیٹے بیٹیوں کے ابھیواہ بھی بہت بڑی سنکھیاں میں آئے ہیں ہمارے سبھی آئے ہوئے ابھیواہ بڑن اور آپ جن کے نمیت میں بہت ساندار کارکرم یہاں پر ہوگا ہے ایسے میرے سبھی پھر یہ چھاتر چھاترائیں کھلاڑی بھائیوں یوم بہنوں میں آج کھیل دیوز کے اس اوصل پر حاکی کے جابو کا میجر دھیان چنگی کو اپنی سردان کے لئے ارپیت کرتا ہوں انہوں نے کھیل کے چھتر میں دنیا میں بھارت کو ایک پہچان دلائی اور جیسا کی ابھی ہم سب لوگ سن رہے تھے آج جب پورے دیش کے اندر کھیل کے چھتر میں ہو یا کوئی بھی انک چھتر ہو ہر چھتر میں ایک سے ایک شبیدائے ہمارے سامنے آگئے ہیں لیکن میجر دھیان چنگی کو ہم لوگ اس لئے بھی یاد کرتے ہیں جہاں انہوں نے ہم کو تمام بھارتی ہاکی کا اس پرکار کی کلا تھی ان کے اور جہاں کھیل کے وہ ہاکی کے جادوگر تھے وہیں ان کے اندر دیش بھکتی کا ججوہ میں کوئی پر بھار ہوا تھا اس کے بارے میں ایک بڑا روچک قصہ ہے کہ انیس سو چھتیس میں جب جرمنی کے برلین و علمپکہ ایجن ہوا تھا جہاں چنگی اس سمیں بھارتی حقیقے کپان تھے فائنل میں بھارت اور جرمنی کی ٹیمیں دونوں آمنے سامنے تھے آپ سب کوئی گھٹنا سائے یاد بھی ہوگی لیکن یاد نہیں تو میں اس منہ اس لئے کروا رہا ہوں کہ جہاں ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کے پیچھے میجر دھیان چنگی ہمارے لئے یہ ایک پیڑا چھوڑ کر گئے کہ راست بھتی کا ہونا بھی کتنا ہی آؤ سکے تو پہلے حق میں جرمنی ایک جیلو سے آگے ہو گیا اور دوسرے حق میں میجر دھیان چنگی نے جہاں بھارت کو آخر میں فائنل ماہ آٹھ ایک سے جتانے میں انہوں نے کمال کر دیا اس میچ میں اور جب میچ قدم ہوا تو ہٹلر اس سمیں کے جرمنی کے وہ کافی پڑھائی ہوئے دھیان چنگی سے اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ہاں سینہ میں جو سروت رینگ ہوتی ہے وہ سروت رینگ کپد اور جرمنی کے لئے کھیلنے کے لئے ان کو آخر دیا گیا تو جانتے ہیں آپ میجر دھیان چنگی نے کیا کیا ہوگا میجر دھیان چنگی نے بینا تیر کیے ہوئے ان کا پرستاؤ ایک سیکنڈ میں ہی اس کو تھکرا دیا یہ تھی ان کی سچی راست بکتی جہاں کسی لئے ایسے مہان کھلاڑی کا جو جنم دیوس ہے وہ راستی کھل دیوس کے روپ میں منائے جاتا ہے اور کسی لئے ہم لوگوں نے بھی سوچا بیبھاگ نے بھی تائک کیا اور ہم نے بھی سوچا کہ آج کا یہ اتنا سوبہ اوسر ہے جب ہم دھیان چنگی کا جنم دیوس منا رہے ہیں اسی دن ہمارے پردیس کے اندر جو ادائیوان کھلاڑی ہیں ان کے انعین کے لئے ان کے بکاس کے لئے ان کے سنبردن کے لئے ان کو آئے بڑھانے کے لئے آج ہی کے دن مکہ منتری ادائیوان کھلاڑی انہیں نیوزنہ بھی پرارن مکر رہے ہیں کیونکہ اس سے اور نیوزنہ کو سوبارن کرنے کا اس سے بہتر جنہ کوئی کچھ نہیں ہو سکتا تھا ہم نے ایک کچھ سمیں پہلے راجے کے جو پرتیباب وہاں کھلاڑی ہیں ان کے لئے کھیل چھاتر پر دینے کا بھی نرلے لیا تھا مجھے خوشی ہے کہ یہ ادنا کو شروع کر دیا گیا ہے اور ہم لوگ اس پر بسواس کرتے ہیں کہ جو بھی ہم کہتے ہیں اس کو کرتے ہیں اور کیونکہ گھوشناوں میں نہیں جو بھی ہم لوگوں نے اگر یہاں سے بھی کوئی گھوشنا کریں گے تو گھوشنا پوری ضرور ہوگی اس سے پہلے بھی چونکہ ماندی پردھان منطری جی کے نتوت میں جہاں دیس کے اندر پہلے گھوشنایں ہوتی تھی بڑے بڑے کام ہوتے تھے لیکن ان کے پردھان منطری بننے کے بعد اب کاموں کے سنکلب ہوتے ہیں اور یہاں ہمارے سنکلب ہیں ان سنکلبوں کو ہم ایک ایک کر کے آگے بڑھائیں گے جہاں ملکہ منطری مزیمان کھلاڑی پنیان یوزنا کہ انترکل آٹھ سے چودہ بر سکتک کے اوڑھتے ہوئے کھلاڑیوں کو ان کی سارجک پرکشہ اور دکستہ کے عذاب پر پندرہ سو روپے کا روحسان پرتیمہ دیا جائے گا اس یوزنا میں انترکھنڈ کے انیس سو پچاس ہمارے بیٹے اور انیس سو پچاس بیٹیاں ان کو لاح ملے گا ہم نے انترکھنڈ میں نئی کھیل ملتی دوہزار اکیس میں کھیل سوگیداؤں کو بڑھانے چھوٹی عمر سے ہی کھلاڑیوں کو تیار کرنے پر بسیس روپ سے دھیان دیکھ کر اور ایسے کھلاڑی جن کے اندر یوگیتہ ہے چھمتا ہے پرتیبہ ہے لیکن ان کے پاس سادن نہیں ہے ان کے پاس سنسادن نہیں ہے ان کا جیون آبھاؤں اور ان کے ماتا پتہ اتنا ان کے لئے بہن نہیں کر سکتے ہیں تو ایسے کھلاڑیوں کے لئے بھی ہم نے نئی کھیل لیتی میں بیوستہ کی ہے کیونکہ میں نے بہت دیبن ناؤسروں پر دیکھا ہے آج کا ایک کاریکرم بہت ساندار کاریکرم یہاں پر ہو رہا ہے تو میں بہت سارے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں یہاں سے میں لگ بک سبی کو میں جانتا ہوں کتیگت روپ سے جو لوگ کھیلوں کو آگے بڑھانے کے لئے کھلاڑیوں کے پروشتان کے لئے ہمیسے آگے آتے ہیں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب کھلاڑی کسی پرتیوگیتہ میں جانے والا ہوتا ہے تو اس سمیں اگر اس کے پاس سادن نہیں ہے سنسادن نہیں ہے تو بہت پریسانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو سامانے گھروں کے بچے ہیں وہ جان نہیں پاتے ہیں لیکن اگر اسی میں سے کوئی جب پدک جیت لیتا ہے کوئی اچھا پروشکار پر آپ کر لیتا ہے راستی شطر پر راستی شطر پر تو اس کو پروشکار دینے والوں کی جھڑی لگ جاتی ہے جیسے میدر جہان چند جی جو ہے گولوں کی جھڑی لگاتے تھے ویسے ہی جو ہے پروشکار دینے والوں کی بھی جھڑی لگ جاتی ہے تمام لوگ پروشکار کے لیے آتے ہیں اچھی بات ہے لیکن وہ تب آتے ہیں جب جو ہے وہ پرتیوگیتہ ہم اچھا پرتیسن کر لیتا ہے لیکن اس سے پہلے اس کو بہت پریسانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے آنے کی بھی بیوستہ ہوگی اس کے رہنے کی بھی بیوستہ ہوگی اور اس کے اچھے جو ان کو فروٹس وغیرہ چاہیے ہوتے ہیں ان فروٹس وغیرہ کی بھی اس نے کھیل لیتی میں ہم نے بیوستہ کیے بھائیو بہنو اس کے پیچھے ہماری جو پرتیبھائیں ہیں وہ ہماری پرتیبھائیں کسی بھی اس طرح پر رکنی نہیں چاہیے پرتیبھائوں کو ان کے جیون میں ان کے آبھاؤ سامنا کا آبھاؤ جو کھیل لیتی ہے اس میں دو بیسے ہوں کو ٹھیک پرکار سے سماویستہ کیا ہے پہلا سبھی کے لئے کھیلے ہوں کھیلوں میں دوسرا ای کلچر الیکٹرونی کلچر سی پی کلچر یعنی پلے پھیلڈ کلچر کی ہوئی اور مجھے آج یہ ملخم دیکھ کر بہت پرسندہ ہوئی کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ ملخم میں کھیلنے والے اور کھیلانے والے جیلہ تر لوگ وہ کھٹیمان چھتر کے ہیں اور بہت وہاں پر سے بڑا آئے جب ملخم کا ہوا تھا جب نے اسی کہہ دی کلی ٹیم کی آئی ہوئی ہے تو میں یہ بھی گوصلہ کرتا ہوں کہ نئی کھیل لیتی میں ہم ملخم کو بھی سامل کریں گے نئی کھیل لیتی میں جہاں آٹھ برسے سے ہی پہچاننے ہیں ان کو تراثنے ہی تو پرتباس رکھلا بکاس یوزنا فیجیکل سپورٹس اپیٹائیڈ ٹیسٹ کو لابو کیا جائے گا پچھ پراتھنکتہ والے کھیلو ہیں تو سینٹر آب ایکسلنس اس طرح بھی کیے جائیں گے اور نکڑ بھوئی سے مکہ منتری کھلاڑی پروسان یوزنا بھی ہم لائیں گے اس یوزنا کے تحر چودہ سے تیز برس تک کے جو بھی ہمارے ہونار بچے ہوں گے کھیل کھلاڑی ہوں گے ان کو خیلوں کے چھتر میں چھاتر بٹی پردام کی جائے گی اس کے علاوہ کھیل کیٹ سپورٹ ٹریک سوٹ یا انہیں سوگیدھائے لی جائیں گی کھلاڑیوں کو سمبال ہوا آؤٹ اپ ٹرن نیوکتی کے لئے راجی کھیل پروسکار تھا دیو بھومی اتراخن کھیل رتن دیو بھومی اتراخن دروہ چارے پروسکاروں کے ساتھ ہمارے کھیل رتن پروسکار بھی پردام کیا جا رہا ہے راجی کی سیوہوں میں اتراخن پر آئے ہیں پروسکاروں میں جہاں سوڑکتر بھیجیتاؤں کو سمبال کھوئے ہوں دو میں چینک بیباگوں کے چینک پدو پر آؤٹ اپ ٹرن نیوکتی پر کرییا کو بھی جو کافی کٹھن تھی اور تھوڑا اس میں کمپلیکیٹیڈ تھی اس کو بھی اس کا سرلی کرن کیا جا رہا ہے کیونکہ ہم نے کیونکہ کھیلوں کے چھتر میں ہی نہیں آج ہم اتراخن کے ہر چھتر میں ہم نے ایک منتر دیا ہے سرلی کرن سمادھان اور نستار جس میں کی ساری جو بھی بیوستائیں چل رہی ہیں جو بھی کام سرکار کے پاس آ رہے ہیں عدیتاری گھڑوں کے پاس آ رہے ہیں ساسن پرساسن مارے ہیں ان سب کو سرلی کرن کیسے ہو یعنی کی کوئی کام کے لئے اگر کوئی بیکتی آتا کوئی بھانتا ہے تو ہمارے جو عدیتاری گھڑ ہیں جو اس کام کو کرنے والے سرکاری ہیں ان کے پاس نہ کرنے کے سو بہانے نہ ہو بلکہ ان کے پاس پہلے سے ہی اس کام کو کرنے کے سو راستے ہوں اس پرکار سے ہم نے سرلی کرن کا منتر اس میں ہم نے لابو کیا ہے دوسرا ہے کہ کوئی بھی سمسے آتی ہے تو اس کا سمادھان نمبر پر لمبے سمیہ تک جو پترہ علیہ رکھی جاتی ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوں کہ پترہ علیہ چلتی رہتی ہیں چلتی رہتی ہیں سالوں سال بیچ جاتے ہیں دسکوں بیچ جاتے ہیں اس لئے ہم نے کہا کہ اب اس کا یہ دسک نہیں بھی دیں گے اب جو بھی پترہ علیہ آئیں گی اس کو سرلی کرن کیا جائے گا اس کا سمادھان کیا جائے گا اور آجت میں اس پترہ علیہ کا نشتہ رنبی کیا جائے گا نو پینڈنسی کے آدھار پر اس کام تو ہم لوگ آگے بڑھا رہے ہیں کھلاڑیوں کے پوسکار راسی میں بھی ہم نے بردی کی ہے جو نئی کھیل نتی ہے اس میں راستیوں منتراشتی اسطر کے پدک بجیتاؤں کو جہاں دے لگت پوسکار دھنراسی سے لگ بک پہلے کی تلہ میں اس میں ست پرتیشت ہم نے بردی کی ہے کسی پرکار جو ہمارے کوچ ہے پرشکشک ہے ان کی بھی دھنراسی میں بردی کی ہے دیبیان کھلاڑیوں کو بھی سامان نے کھلاڑیوں کی بھاتی سامان عدکار اس میں پردان کیے گئے ہیں جو راجعہ پریوہن نگم کی بسے ہیں اس میں راستی اندراشتی ترکے کھلاڑیوں کو راستی اندراشتی پرتیوگتاؤں پتہ پرشکشن شیبروں میں پرتیبھاگ کرنے ہی تو راجعہ پریوہن کی مصول میں نسل پہ آترا ہی تو سویدہ اپلپ کرائی جائے گی سیکشن سستانوں میں اسپورس کوٹا راجعہ کے سیکشنی تیکنیکی یوم بسویدہلا آجی میں پربی سیتو پانچ پرتیسط کا جو کھیل کوٹا ہے وہاں بھی ہم لوگ اپلپ کرائیں گے اس جسا میں بھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارا رائیپور کا اسپورٹس کولیج ہے اس رائیپور کے اسپورٹس کولیج کو ہمارے سکار کی طرف سے چل رہے ہیں ایک بڑا کیل جو رائیپور کا ہمارا اسپورٹس کولیج ہے وہ ہمارے سکاری سکاری اسپورٹس کولیج کے نام سے جانا جائے گا اس دنسان میں لگاتار ہمارے پریاس ہیں کھیل چھاترہ واسوں کی کھلانیوں کو دینک بھتا 175 روپے سے بڑھا کر 225 روپے پرتیچھاتر کیا گیا ہے گرامیڑ اس طرح پر ہم نے کہا ہے کہ سبھی سبھی جتنے بھی ہماری گرام سبھائیں ہیں ان سبھی گرام سبھاؤں میں ایک اوپن جن کھولا جائے گا یا گھوسنا بھی میں نے بیر چندر سنگھ گڑھوالی دی کی پن لے تھی کہ اوسر پر تھیلی سینڈ گدان سبھا میں کی تھی پیٹ سینڈ میں جہاں ان کا جنم ہوا تھا جنم مستان ہے اس کاری کرم میں اور اس کے لئے گرامیڑ اس طرح پر اوپر جن کے لئے دس کروڑ روپے کا بجٹ کا پراؤدان ہم نے نئے بجٹ میں کر دیا ہے اس پر آج جہاں ہر چھتر میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں آج ہر چھتر میں بھارت کا مان سممان صحابی مان بڑھا ہے بھارت کی پہچان بڑھی ہے دو ہزار چودہ سے پہلے جیسا ہارنی بلو چموڑی جی کہہ رہے تھے بھارت پوری دنیا کے لوگ ایک پچھل بھارت کے روپ میں ہماری پہچان ہوتی گاری تھی ایک دب کو بھارت کے روپ میں پہچان ہوتی گاری تھی پچھلے آٹھ سالوں میں ہمارے دیس کے سوسری پردھان منطری موڈی جی کے نتطر میں آج بھارت ایک سمرت بھارت ایک سمرت بھارت ایک سکتی سالی بھارت اور ایک ایسا بھارت جو ہر چیتر میں آج دنیا نتطر کرنے والا بھارت بن رہا ہے اور یہ بھارت بھارت بھارتے کا کام ہمارے دیس کے پردھان منطری جی نے کیا ہے پورا دیس بسیس روپ سے آج ہوا سکتی مانی پردھان منطری جی کے ساتھ ہے اور میں کھلاڑیوں میں دیکھتا ہوں کہ پردھان منطری جی کوئی بھی بڑی پرتیوں کتا میں جب ہمارے کھلاڑی بھارنے میں جاتے ہیں تو اس سے پہلے ان سے بلا کر بات کرتے ہیں یا پھون سے بات کرتے ہیں جب پدک پاپ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر سے پاپ کرتے ہیں ابھی میں دیکھ رہا تھا لچسین ہمارے یہاں سے کسی پرتیوگتہ پر پدک جیتنے کے بعد آئے تو وہ جو ہے یہاں سے خلوڑا کی بال بٹھائی لے کر گیا تھا اس کا جکر بھی ماننی پردھان منطری جی نے کیا اور جہاں پدک جیتنے والے اچھا پرتسن کرنے والے ان کے ساتھ تو ماننی پردھان منطری جی بات کرتے ہی ہیں جو پدک سے بنچید رہ جاتے ہیں پاس جا کر ابھی پدک سے بنچید ہو جاتے ہیں ان کا حسنہ بڑھانے کے لئے ایسے کھلاڑیوں سے بھی اور ایسی ٹیم سے بھی بات کرتے ہیں یہ دیا بھارت ہے ماننی پردھان منطری جی کے نکستر میں کسی لئے کھیلوں میں بھی بھارت کا مان سممان بڑا ہے اور انہوں نے ابھی لالکلے کی برادیر سے اس بار پندرہ گست کو کھیلوں کا بسیس روپ سے اور کھلاڑیوں کا انہوں نے اپنے بھاسڑوں میں ذکر کیا ہے جہاں انہوں نے کومن بیلٹ میں جن کھلاڑیوں نے اچھا پرتسن کیا ان کی سرانہ کی ہے آج پہلے کے سمیے میں چونکہ پہلے کے سمیے میں چاہے ہو سمیدھانی سستائیں ہوں تمام پرکار کی ایسی سستائیں ہوں کیوں کی سستائیں اس کے بارے میں ایک ٹرینڈ سر تھا کیسےڑی کے لوگ آئیں گے جن کی پہنچ ہوگی وہی لوگ آئیں گے لیکن اب نئے بھارت میں جہاں ہر چھتر میں ہو گیا ہے یہ پاردستہ کے آدھار پر یوکیتہ کے آدھار پر لوگ آئیں گے وہی کھلاڑیوں کے چھتر میں بھی اب جو کھلاڑی ہمارے کابل ہیں جو ہمارے ان کے اندر چھمتا ہے یوکیتہ ہے ایسے کھلاڑیوں کو ہی آگے آنے کا موقع مل رہا ہے کیونکہ دیس کے اندر سے اب بھائی بھتی جا رہا ہے اب یہ تمام پرکار کا تو رسوط بات یہ سارا کا سارا سماغت ہو رہا ہے آج ہمارے پردی بھار ساری کھلاڑیوں کو پورا موقع مل رہا ہے اور ہماری کھلاڑی بھی دیس کا نام نوسم کر رہے ہیں گوروانی دونے کا اثر دے رہے ہیں اب سبھی جو بھی کھلاڑیوں کے سامرت کا سماغت ہو رہا ہے دنیا میں کہیں بھی کوئی استان ہو جہاں آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں ہو روح شکرین یدھو ہوا تو بھارت کا تیرنگا وہاں پھیر رہا تھا اور جو ہمارے بچے تھے ہمارے بیٹے بیٹیاں جو وہاں کے سٹوڈنٹ تھے وہ جب سو دیس آ رہے تھے وہاں تو ہاتھ میں تیرنگا لے کر چلی رہے تھے لیکن جو دنیا کے دوسرے دیسوں کے بچے تھے وہاں بھی اپنے آپ کو سکوشل نکالنے کے لئے وہاں بھی اپنے ہاتھ میں تیرنگا لے کر چل رہے تھے یہ نیا بھارت ہے بھائیوں بہنوں اور کوئی بھی خیل کا میدان ہو دنیا میں آج بھارت کا تیرنگا لہراتا ہوا دکھ رہا ہے پردان مندری جی نے کھیلو انڈیا کاریکنم کے تحت آج کھیل پرتباؤں کو پہچانا ہے اور انہیں ہر پرکار سے سہیوگ دینا پراغمبر کیا ہے اتنا ہی نہیں ہے آج بہتر سے بہتر ٹریننگ سبیدائیں کھلاڑیوں کو دی جا رہی ہیں ہمارے کھلاڑی آج سونے اور چانڈی کے میڈل دیش کے لئے جیت رہے ہیں انہوں نے نصیت روپ سے ہمارے آنے والی پیڑی کا اپنی بسواس بڑھایا ہے ان کے اندر ایک نیا ارجہ اور سا پردان کیا ہے آج ہولمپک گیم کومن بیل تمام کھیلوں میں ہمارے پرتیوکتہوں میں بھگاڑ سنکھے میں بھارت پدک جیت رہا ہے ہر چھتر میں آج ہمارے یوہ نتو تو کر رہے ہیں ان کی انیویویٹیو سیت دیش کو آگے لے جا رہی ہے جا اسٹارٹ اپ انڈیا سٹینڈ اپ انڈیا میک انڈیا آتنی نربار بھارت اور لوکل پھر بوکل ان سبی میں ابھی پچھلے دنوں میں سٹارٹ اپ کے کاریکرم میں گیا تھا اور دہرہ دن میں ہی کاریکرم ہوا تھا تو وہاں پر ہمارے جو یوہ ہیں جو بلکل سامانلے پریواروں سے آتے ہیں انہوں نے ایک سے ایک اچھا کیونکہ ہمیں اتنی پرتیبہوں نے کام کیا ہے جہاں چھوٹے سے ہمارے راجے میں ساتھ سو سے بھی زیادہ سٹارٹ اپ کام کر رہے ہیں آج پورے دیس کے اندر ہم سٹارٹ اپ کے چھتر میں بھی لیڈر کی بھومی کا مار گئے ہیں بھائیو بھینو وہ سب آپ جیسے ہی جو ہے پریواروں سے ہیں ہمارے جیسے سب لوگوں کی طرح ہی ہیں ابھی میں یہ وہاں ساتھیوں سے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جیون میں جب ہم کوئی سنکلب لیتے ہیں اور سنکلب میں جب ہم کوئی بکلپ نہیں رکھتے ہیں سنکلب میں بکلپ کا نہ آنا ہی سنکلب کا صد ہونا اور سنکلب میں کوئی بکلپ آ گیا تو سنکلب ہمارا ٹوٹ جاتا ہے راستے ہم سے بھٹک جاتے ہیں منجل ہم سے دور ہو جاتی ہے اور سپنے ہمارے چھوپ جاتے ہیں اس لئے سنکلب میں بکلپ مطلب آئیے جو بھی آپ نے سنکلب لیا ہے جس چھتر میں بھی آپ جانا چاہتے ہیں اس چھتر کے لئے اپنا لکش ندارت کریے اور لکش کو پانے کے لئے جی جان سے جڑ جائیے اور جس فیلڈ میں بھی جائیے میں ایک بات اور کہتا ہوں میں بچوں سے ہمیسا ایک بات کہتا ہوں کہ آپ جس چھتر میں بھی جانا ہے اس چھتر میں جا کر آپ نیتا بن جائیے وہ بہنجی ہس رہی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ نیتا بن جائیے اب نیتا کیسے نیتا کون ہوتا ہے لیڈر اس کو بولتے ہیں جو سب کو دشا دکھانے کا کام کرتا ہے اس کو جو بھی کام دیا جاتا ہے اس کام کو سب سے اچھے طریقے سے کرتا ہے جیسے ہم ابھی میجر دھیان جن جی کو ہاکی کا نیتا کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہاکی کے نیتا تھے ہم اسی پرکار سے کچھ دنوں پہلے تک ہم سچین چندلکر کو ماسٹر باسٹر کہتے تھے ہم کو کرکیٹ کے چھتر کا نیتا کہہ سکتے ہیں ایس نارائن مورتی جنہوں نے کمپیوٹر کے چھتر میں اتنا کام کیا آئی ٹی کے چھتر میں کام کیا ہم کو ہم کہہ سکتے ہیں آئی ٹی چھتر کے نیتا ڈاکٹروں کے چھتر میں نیتا پروفیسر عبدال کلام جی کو ہم کہہ سکتے ہیں بھگیانکوں کے چھتر میں نیتا پروتاروں کے چھتر میں ہم کہہ سکتے ہیں بچندری پال ہماری نیتا ہے اس چھتر کی ایسے انیکوں نام ہیں جنہوں نے اپنے اپنے چھتروں میں اترسٹ پردسن کیا ہے سروتن بینے کا کام کیا ہے وہ اس چھتر کے نیتا اس لئے میں آپ سب سے بھی کہوں گا سارے بیٹے بیٹیوں سے کہ وہ جس چھتر میں بھی جائیں اس چھتر کے نیتا بنیں ہاں یہ ہے اس نیتا ہم لوگوں کی طرح بھی بن جائیں گے دو چاریس میں سے تو کوئی بری باپ نہیں ہے میں اس چھتر کی بات کر رہا ہوں اور مجھے پوری پورا بھروسہ ہے کہ ہمارے بچے جن چھتروں میں بھی جائیں گے وہاں پر اپنے راجعہ کا اپنے دیس کا اور اپنے ماتا پتا کا اپنے گروہ جنوں کا نام روسن کریں گے اور ایک بات اور کہتا ہوں کہ جو بھی بچے ہمارے کسی اسکول سے آتے ہوں گے کسی محلے سے آتے ہوں گے کسی چھوٹے سے اسطان سے آتے ہوں گے جب وہ اچھا پرتسن کرنے لگتے ہیں اپنا اچھا پریڈام دینے لگتے ہیں تو پھر وہ ایک اسکول کے بیٹے نہیں رہ جاتے ہیں ایک ماباپ کے بیٹے بھی نہیں رہ جاتے ہیں ایک بھائی بہن بھی نہیں رہ جاتے ہیں وہ پھر سب کے بڑھ جاتے ہیں ان کے ساتھ سب کی بہاونہیں جور جاتی ہیں اس چھتر کے لوگوں کی بھاؤنہ جو جاتی ہے آس پاس کے لوگوں کی بھاؤنہ جو جاتی ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں نا ہماری ٹیم نہیں کھیلنے کے لے جاتی ہے تو ہم یہاں سے پراثنہ کرتے ہیں ہماری ٹیم کو جتا دینا ہمارے دیش کو جتا دینا اسی پرکار سے آج سب لوگوں میں سے جب آگے بڑھیں گے تو سب کی جو بھاؤنہ ہے آپ سب کے ساتھ جڑیں گے اور ہلت میں ایک بات کہتے ہوئے کہ آنے والا جو دسک ہے مانی پردان منتری جی نے باہا کیدار کی بھومی سے کہا تھا کہ آنے والا جو دسک ہے 21 ستی کا تیسرا دسک یہ اترا گھن کا دسک ہوگا اور اس بار انہوں نے ان کے موں سے بانی نکلی اور اس بار کی ہماری چار دھام یاترہ ابھی تک 30 لاکھ لوگوں سے بھی زیادہ لوگوں نے رہیسٹرڈ روپ سے چار دھاموں کے درسن کر لی کعور یاترہ میں چار کروڑ کے لگوک سیو بھکتوں نے یہاں سے گنگا جل لے کر جاتے ہیں بھائیو بہنو اس کے ساتھ ساتھ ایک سنکل پول لینا ہے میں نے کھیل بیواغ کے لوگوں سے بھی اندرود کیا ہے کہ ہم نے سارے بیواغوں سے اندرود کیا ہے کہ 2025 میں جب ہم راجے کا استعابنہ دیوست منائیں گے 25 ماہ استعابنہ دیوست رجت جہنتی برس اس رجت جہنتی برس کے لئے جہاں ہمارا کھیل بیواغ ایسی ہلتا منائے گا جو کھیل بیواغ کے لئے آج تک کی سب سے اچھی ہوتا ہوگی جو راجے کے لئے بھی اچھی ہوگی اور ہو سکے تو پورے دیس کے لوگ بھی اس کا عرم سرک کریں گے ہم اس دنسام آگے بڑھیں گے ہمارے کھیلاری اتنا اچھا پردسن کریں گے کہ پورے بھارت کے اندر آج ہمارے ہر پرکار کے جو پرکرتی ہماری ہے ہمارے یہاں کا جو اسٹرکچر ہے ہمارا جو بناوارٹ ہے وہ ساری کے ساری کھیلوں کے اندروپ ہے تو ہم اس دنسامے بھی آج سنکل بلے کر جائیں گے کہ ہر کھیل فیڈریسن کے لوگوں سے بھی ابھی بیچ میں میں نے بھارتا کری تھی سب لوگوں کو آمنتیت کیا تھا ایک دن ان کے سجاؤں کے لئے ایک بیچاروں کی سرنکلہ ہم نے آویجیت کیے اس بیچاروں کی سرنکلہ میں میں نے ان سے اندروپ کیا کہ آپ سب لوگ جرور کوئی میں کوئی یوتنا ایسی یوتنا بنائیں کہ ہم لوگ کئول دھول لگانوں کے ساتھ ہی رجل جنتی برس نہ منائیں اس سوائے ہمارے سامنے کہنے کے لئے ہو کہ ہمارے بیواغ نے یہ سب سے اچھا کام کیا ہے اس رجل جنتی برس کے لئے اور مجھے پورا بشوانس ہے کہ ہم نشطیت روپ سے رجل جنتی برس کے لئے بہت اچھا کام کریں گے اور بہت ساندار طریقے سے ہم رجل جنتی برس منائیں گے اس کے ساتھ ساتھ آج کے اوسر پر آپ سب کا دھنیواد کرتے ہوئے کھیل بیواغ کے انترگا کھیل پرسکسکوں کی جو کمی کو دیکھتے ہوئے پرتیک جنپت کے آٹھ آٹھ بیواغی کھیل پرسکسکوں کی نیوکتی کی جائے گی جس سے کہ ہمارے سبھی لوگوں کو پرسکسن کا ہمارے بیٹے بیٹیوں کو ہمارے سب کھیل کے چھتر میں جانے والوں کو جو اس چھتر میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کو پرسکسن کا اوسر ملے اس لئے بیواغی کھیل پرسکسکوں کی بہوش سے میں نیوکتی کی جائے گی اس کے علاقہ جیسا ماننی منتری جی نے کہا ہی کہ کھیلاریوں کو تورید روپ سے نیمہ نصار بھٹی لاپ دیے جانو ہے تو مکہ منتری کھیل بکاس نیدی کی استاپنا بھی کی جائے گی کھیل بیواغ اکتراکن کے کونٹیکٹ پرسکسکوں کو بھارتی کھیل پرادکن کے کونٹیکٹ پرسکسکوں کو دے ماندے کے نصار اور ان کے ماندے میں بھی بڑھوٹری کی جائے گی پوروک کی بھارتی جو راجہ دین سیواؤں کے کسل کھلاریوں کو ساتھ پیسط کا جوارکتر ہے جس کے بارے ماننی منتری جی نے یہاں سے بھی اُلے کیا اس کو کنہ لاغو کیے جانے کے لئے سرکار کی اور سے سخت پہلی کی جائے گی ہر پرکار سے اس کو لاغو کرنے کا پریاس کیا جائے گا اُنہ ایک بار میں آپ سبھی کو آج کے اس احسر پر میجر دھیانچنگی کا اسمہن کرتے ہوئے اور دھیانچنگی کے اپت چندوں پر چلنے کا سنکلب لیتے ہوئے ہماری کھراری بھائی جس چھتر میں بھی جائیں گے اس چھتر میں نشید روپ سے اپنا نام بھوسن کریں گے اپنے ساتھ ساتھ پردیش کا اور دیش کا نام بھوسن کریں گے اُنہ آپ سب کو بڑھائی دیتے ہوئے سب کامنائی دیتے ہوئے اپنی بات کو سماؤھ کرتا ہوں بہت بہت دھنیواز جے ہنگ جے بھارت بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی دھنیواز ماننیا مکہ پتری مہودی جی اپنے اپنے آشیر بچن میں بہت کچھ کھل اور کھلاڑیوں کو دیا جس کے لئے ہم آپ کا بہت جوردہ تعلیم سے پونہ دھنیواز اور آبھار ہم یہاں پر پکڑ کرتے ہیں عدنی مہودے اور ابھی سبھی اپستی جن بہت سمشیر پر میں آپ کو دانا ہوگا جو یہ پرکریہ تین سو کھلاڑیوں کی ہوئی اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ اس کو سکون سر سے چلایا گیا پھر نیاد بن جائے پھر نگا نگام پھر بلاست اور انتمہ جیلاستر پر تاکہ کسی بھی کھلاڑی کے